السلام علیکم نولیج پیڈیا کی دلچسپ اور معلوماتی دنیا میں خوش آمدید ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں اچھے کپڑے پہنائے اور ان سے رحم دلی کا معاملہ کرے تو وہ لازمی جنت میں جائے گا صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں تو اس کے لئے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں جائے گا پھر کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اگر کسی شخص کی صرف ایک بیٹی ہو تو اس کے لئے کیا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے بھی اپنی بیٹی سے ایسا ہی سلوک کیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ ان کے پاس آئیں اور کھانے کے لئے کچھ مانگا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خجور کے دانے کے سوا کچھ موجود نہ تھا جہذا آپ نے وہ خجور کا دانہ اس عورت کو دے دیا اس عورت نے اسے آدھا آدھا کیا اور اپنی دو بیٹیوں کو کھلا دیا اور خود کچھ نہ کھایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو سارا قصہ سنایا قصہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے اور وہ ان بیٹیوں کے لئے رحم دل ثابت ہو تو اس کی بیٹیاں قیامت کے دن اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی بہترین حدیث کے بیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں سے رحم دلی اور منصفانہ سلوک کریں ان کی اچھی پرورش کریں جو کہ ان کا حق اور ہمارا فرض ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں